جو میرے رب نے پانچ وقت فرض کی ہے اس میں معافی کوئی نہیں ہے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے سبحان اللہ کس انداز سے آئے پیدا ہونے کی شانیت ہی کہ خطنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا در مصطفیٰ پر جھکنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے چند باتیں بتاتا ہوں اسی سے سارا کام ہو جائے گا ایک نماز ہے جو میرے رب نے پانچ وقت فرض کی ہے اس میں معافی کوئی نہیں ہے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے سبحان اللہ کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے پیدا ہونے کی شانیت ہی کہ خطنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا پیدا ہونے کی شانیت ہی کہ ناف اور آنٹ کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کی شانیت ہی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی گندگی کوئی نہیں باہر آئے خوشبو پھیلی نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ جب ماں کے پہلوں میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی امامی ڈر گئی دائی بھی ڈر گئی شفا بنتیسر آپ نے وہ سجدے میں سر رکھے فل سجدہ گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھے یعنی اوندھے نہیں ہوئے سجدے میں گئے اور لمبہ سجدہ کی اور لمبے سجدے کے بعد یہاں اس حات پہ زور اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس حات کو اوپر کر کے انگلی ایسے ہی تو نوری نور چاروں طرف پھیل گیا اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے امت کو پیغام دیا کہ سجدے لیا وہ جی پڑی نہیں جان دی وہ جی میٹنگ تھی وہ جی یہ تھا وہ جی لیکشر تھا ہائے ہائے کربلا سے بڑی مصیبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نواسن نہیں چھوڑی تو باقیوں کے لئے چھوڑنے کی گنجائش مٹا دی ہے اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ تھے السلام وما ملکت ایمانکم نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا نماز نہ چھوڑنا میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا اور پھر آخری السلام نماز نماز میں اللہ کا شور ادا کرتا ہوں نماز کی ریشو بڑی مجھے یاد ہے میں نے اقبال ہوسٹل میں ایک نماز میں نہیں پڑی بیچ میں ایک گول لانگ تھا اس میں تین چار لڑکے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے میں کھڑا ان کو دیکھتا تھا ایک میرے ساتھ سنڈر مارل سے آیا تھا ابباس شاہ وہ تو میری نظروں میں اب بھی ہے باقی تین چار عورتیں جو اور سکولوں سے آئے تھے تو اس کے علاوہ وہ ویرانی تھی لیکن اب یہ نقشے مجھے فصلے باہر دکھا رہے ہیں تو میں آپ سب اچھے بچیوں سے آپ کے استادوں سے یہاں کے کام کرنے والوں سے نماز نہ چھو نماز نہ چھو نماز نہ چھو